اے تو ٹھیک کہہ رہے بو بی ننوہ دینال تو کلالے کر لڑے دے اے میں کتنی شیر ہے شیر اے میں ونگیار کے بار کرانگا روز جمع ریلیز ہونوالی ایک بلیک اینڈ وائٹ پنجابی فلم سی اس فلم دی نہ صرف کہانی شندار ہے بلکہ اے دا میوزک بھی بہت شندار ہے مسود رنہ اور نوجہان نے کمال گائی کی دا مظہرہ کیتا ہے اے فلم ایک مداری دے گیر کم دیئے اور اے دستی جاندہ ہے کہ سب انسان برابر ہوں اور اس فلم دے اندر سلطان رہی نے بطور ویلن بہت ہی اچھا کم کیتا ہوئے کہ سندے ادھاکارن سلطان رہی اللہ ادین نگمہ حبیب البیلہ افضل خان رنگیلا سیما مزر شا علی جاز ناصرہ بیو نہیں سیرتے مرد حدیہ چودری سغیر احمد مصنف آگا اشرف میزد تافو فلم ساتھ ملک محمد رفیق شیخ محمد احمد مصنف آگا احمد مصنف آگا احمد مصنف آگا احمد سلطان دا رول سلطان رہی نے اور جمیل دا رول حبیب نے ادا کیتا ہے اسی تی منی ہندی ہے جڑی کے وڑی ہو کے نغمہ بندی ہے مداری دا پتر جڑا جمہورہ ہند ہے اور ملے دا اندر غلیل دنا بٹا مار دا ہے جڑا کے جاگردار چودری نو لگ جاند ہے اور چودری زخمی ہو جاند ہے اور اس جورمیچ اور مداری دا جمہورہ نو مار مار کے جان تو مار دین دا ہے اس دو کیچ مداری الاؤدین او پنڈ چھوڑ جاند ہے اور جانے جاندیا چودری دی تی منی نو اغوا کر کے اپنے نال لے جاند ہے اور اپنی تی بلا کے انہوں پال دا ہے اور وڈی ہو کے اور نغمہ مر دیئے نغمہ دا آنا مینہ ہوندہ ہے اس لنے اندر افضل خان نے سابر دا رول ادا کیتا ہے جڑا کے لا دین دا مو مولا ہے بیٹا ہوندہ ہے اور نیاتی نکمہ اور نکھٹوں ہوندہ ہے جواری ہوندہ ہے اور کچھ بھی کام نہیں کردہ مداری انہوں کئی دفعہ کڑھن دی کوشش کردہ ہے لیکن نغمہ مینہ او درستے دیوار بان جاندیئے ناظرین اس لنے اندر افضل خان سابر زمرد زمرد دا نا مور ہوندہ ہے زمرد دا تعلق اس قبیلے نا لوندہ ہے جڑا گلیاں مولیاں نجدہ گاندہ ہے اور اس فلم دے اندر عبیب اور سلطان رئی سلطان پنڈ دوپڑن واسطے شہر چاہ جاندہ ہیں جمیل پلائی کردہ ہے جات کے سلطان رنگین مزاجین پہ جاندہ ہے جوا شراب او دا پسیدیدہ مشکلہ ہوندہ ہے اور بوبی چند عشق بڑیا دے چھوٹیاں نو نہیں بیکھتا وہ تے انہیں جپے ماردہ ہے تیری تے ماری گئی ہے مت اہمیں فری ہونا پہ میرے جیدو چاگیدار نے اس چیزی خبر ہو دیئے وہ آندہ ہے اور آکے سلطان نو غصے ہوندہ ہے اور انہوں اپنی جہدات آگ کر دن دے اور سلطان نو کیا دن دا کہ اس دا سلطان نو آپسی چھون کوئی رشتہ نہیں اس غصے دے اندر آکے سلطان رئی سلطان ایک بھرا بھی بان جاندہ ہے شراب اور چرس سپلائی کرنا اس دا محبوب مشکلہ ہوندہ ہے اور وہ ایک ڈاکو بھی بان جاندہ ہے ناظرین اس گلدی میں نے سمجھ نہیں آئی اردی فیلمین سلطان رئی بغیر مچھت ہوندہ ہے لیکن جدو وہ برا بندہ 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 ہے وہ مچھاں بھی راخلندہ ہے اچانک وہ ڈاکو بھی بان جاندہ ہے ادھا گرو بھی بان جاندہ ہے اور لٹ مار شروع کر دن دے مینہ تے جمیل آپس ہیچ ایک دوسری نال پیار کردے ہیں جد کے سلطان مینہ تے بھری نظر رکھتے ہیں اور وہ انہوں پیار کردے ہیں لیکن مینہ جمیل نے پیار کردی ہے ادھا جدو مداری نو جمیل تے مینہ دے پیار دا پتا چلدے ہیں وہ سخت غصے ہوندے ہیں اور وہ جمیل نو دے دا ہے کہ اس نے مینہ دا رشتہ اپنی پیار دے پتر نال بچپن بیچ ہی تے کردیتا سی اور وہ کہہ دا میں نے یقین ہے کہ جمیل دے دیوار نہیں بنے گا خیر شادی والا دن آ جاندہ ہے جدو سلطان نو پتا چلدے ہیں وہ آگ کے براد تے حملہ کردن دے ہیں اور اس سملے دے دوران سابر دیا تھو سلطان مارا جاندہ ہے چودری آ جاندہ ہے او دی بیوی ہوتے نال ہوندی ہے مداری ویک کے چودری نو پچھان لیندہ ہے اور چودرانی نو زدہ ہے کہ جڑی منی ہے تیری تی میاغوا کی تیسی اور نغمہ جڑی کے منی ہوندی ہے وہ مینہ ہے ماں اور پتر آپس ہی مل جاندے ہیں ناظرین بڑی اچھی فلم ہیں اور اے فلم یوٹیوب تے موجود ہیں تو اسی یوٹیوب جا کے اے فلم بھیگ سکتے ہو اگر تو انہوں میرے معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو